پہلی بات ہمیں پوچھنی ہے کانگریس پارٹی سے آج آپ راہل گاندھی کو کنٹرل کیوں نہیں کر سکتے ان کو ٹھیک ٹھاک بولنے کی ٹریننگ کیوں نہیں دے سکتے آپ کے نیتہ ہے نا وہ اگر اسی او بیسی معاملے میں وہ معافی مانگ لیے ہوتے تو معاملہ ختم ہو گیا اور یاد کریے سورت کے ٹرائل کوٹ نے ان سے کہا کہ آپ معافی مانگیں گے انہوں نے معافی مانگنے کا آفسر بھی دیا تھا تو ان کی ٹپنی کیا ہے ایک مہام دیش فقت ویر ساورکر جس نے یہ گیارہ سال انڈمان میں گزارے اس کے بارے میں کتنی نفرت ہے ان کے دل میں یہ سمجھیا تو ساورکر کے پوتے نے بھی ایک کیس کیا ہے ویر ساورکر کو انہیں نے ویدیش میں بھی اپمانت کیا تو اپمانت کرنا بیجت کرنا ابیوز کرنا راہل گاندھی کی فطرت ہے I repeat it has become a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse to defame and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations تو Mr. Rahul Gandhi if you do like this the law will catch up with you Rahul Gandhi اگر آپ اس طرح کے یہ بات کو سمجھیں گے کہ لوگوں کو اپمانت کرنا آپ کا عدیقار ہے تو خانون کا بھی عدیقار ہے کہ آپ کو پکڑا جائے اور جو آپ کے اپمان سے پڑیت ہوتا ہے اس کو بھی عدیقار ہے کہ وہ اپنے سممان کی رکشہ کہ یہ نیا کا سہرہ لے یہ تو پوری کہانی ہے اس میں نہ کوئی freedom ہے نہ کوئی بولنے کی آزادی ہے کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ سارے چور کا سرنیم موڈی کیسے ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس کا کچھ بھی بول دیں گے آپ مجھے معلوم ہے ہمارے پردیش بیہار میں بہت سارے موڈی اتر بھارت میں عطی پیشلے پروہار سے آتے ہیں یوپی میں آتے ہیں گجرات میں آتے ہیں دیش میں باقی جگہ پر ہیں تو you have no control on your tongue کہ آپ کچھ بھی بول دیں گے اور جب آپ کو کوٹ نے کہا کہ راہل گاندی جی آپ معافی مانگیں گے تو صاحب آپ سیدھا کہ میں ساور کر نہیں کہ معافی مانگوں گا this is i would say irresponsible arrogance غیر جمہدار اہنکار ہے کسی کو اپنے گنوں پر اہنکار ہو سکتا ہے راہل گاندی میں تو میں تو ایک ہی اہنکار کا بھاو دیکھتا ہوں کہ میں ایک خاندام میں پیدا ہوا ہے اور اسی کمائی ان کو ملتی بھی ہے ٹھیک ہے بھئی اس کے علاوے آپ سب کو ابیوز کریں گے اہنکار دکھائیں گے میں کئی بار اس منج سے کہ چکا ہوں کہ راہل گاندی ہوم ورک نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں جینیو میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے پاس انکھے پکش میں کھڑے ہو جاتے ہیں باقی تو میں نے سب ان کے گنایاں آئی تو آج کا نرنے گجرات ہائی کورٹ کا سواگت یوگ یہ ہے ایک میں اور بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں قانون کے چھاتر کے روپ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی پرائیوجت ٹپنیا کانگریس کی اور سے آئیں گے آ سکتی ہیں کہ اتنا ہارش پنشمنٹ کیوں دیا تو ہمارا جواب ہے اتنا ہارش آفنس کیوں کیا کوئی پہلی بار کیا کیا مسر راحل گاندھی your conduct has disentitled you from getting any remission as far as sentence is concerned کوٹ نے تو آپ سے کہا تھا معافی مانگ لیجئے پیشہ کو ختم کریے تو اس پر تو آپ نے اور تو اس لیے اگر آپ دس کیس آپ کے خلاف چل رہے ہیں تو چلیں تو اس لیے یہ نرنے اچت ہے اب وہ جائیں سوپریم کو جانے کی میں خبریت سن رہا ہوں تھی ان کا دکھا رہے ہیں لیکن یہ جو ودھی سمت مرنے آیا ہے یہ اچت مرنے ہے اور اس میں راہل گاندھی کے صرف یہی نہیں راہل گاندھی کے defamation کے سمبند میں پورے آچرن کو بھی نوٹس کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلومی ہے کہ اگر آپ کے خلاف کیس ہوتے ہیں تو جو ریشل پروسیڈنگ is a matter of record وہ تو نوٹ ہو سکتا ہے تو اپنی اور سے مطروں میں نے کچھ وشہ آپ کو بتایا کوٹ نے ایک بار کہا ہے کہ راہل کے خلاف کم سے کم دس کرنیل کیس پنڈنگ ہیں اس کے خلاف کچھ اور کیس فائل کیے گئے ہیں ایک تو ویر سا ورکر کے پوتے نے دائر کیا جو ابھی حال میں ویدیش نے انہوں کو ٹپڑنی کیا اب کوٹ نے کہا ہے کی پریشتیوں کے آلوک میں سجا پر روک لگانے کا کوئی وشہ نہیں بنتا ہے اور سورت کے سشن کوٹ کے آدیش میں ہستیب کیا شکتہ نہیں ہے therefore the High Court has taken into account the totality of situation and his conduct and said it is not a case fit for a state of conviction یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں باقی تو میں میرے پاس ساری سوچی ہمارے سنجائی جی نے اپس کرائی ہے کی کتنا کتنا انہوں نے رکھا ہے کی ان کے خلاف کیا کیا چل رہا ہے ویسے OBC لوگوں کا اپمان کرنا کانگریس کی فطرت ہے the BJP would like to assert very emphatically that not giving due to the OBC is a part of the DNA of congress party ابھی جو OBC کا constitutional commission بن رہا تھا اس پر بھی ٹکا ٹپنی کی گئی تھے آپ کو معلوم ہی ہے نرین موڈی کی سرکار جس نے OBC کے پورے سماج کے لیے جیسے S.T. کا commission constitutional body ہے اس C. commission constitutional body ہے اسی پرکار سے OBC کے commission کو بھی سم مدھانک بانتا دی تھے اور باقی جس طرح سے OBC کے بارے میں کام کیے گئے اس کی چرچہ آپ سے ہم کرتے رہتے ہیں کریں گے آگے لیکن congress party کا ان سبوں میں سہی ہو رہا ہے تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کی ان کا اہنکار ان کا لوگوں کی بی جیتی کرنے کی ان کی فطرت لوگوں کو مانت کرنے کی ان کی چاہت اور میں قانون سے اوپر ہوں کی میں گاندی پریوار کہوں یہ اہنکار یہ سمجھے کا کارن ہے